السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ایک ہیمرنگ ہلٹی لے کے آئے ہیں جو کنکریٹ یا برکس انٹیں جو ہوتی ہیں ان کو توڑنے کے لئے جھری لگانے کے لئے بہترین کام کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو انٹرڈیوز کروا دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک بڑی ایک چینی ہے نوکدار یہ ہم نے الگ سے پرچیز کی ہے یہ اس کے ساتھ نہیں ملی اس کے ساتھ ملی ہیں چھوٹی دو یہ ایک ہے ایک یہ ہے نوکدار اور اسی کے ساتھ دوسری اسی سائز میں ہے لیکن وہ فلیٹ ہے آگے سے مو چپٹا ہے اس کا توڑنے کے لئے دونوں استنبال میں آتی ہیں تو یہ اس کے بعد میں یہ اس کی ہلٹی کی تار ہے تار تھوڑی سی چھوٹی ہے لمبائی میں لیکن فلیکسیبل تار لگیوی تار اچھی ہے کوالٹی میں اس کے بعد یہ ہلٹی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ویسے تو کمپنی مکیٹا کی ہے اوپر پیپر اس کا لگا ہوئے لیکن یہ ہے چائنہ کی مطلب لوکل برینڈ ہے مطلب اتنا بہت اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی چلنے والا ہے تو یہ اثر تو بہت اچھی جیز ہے ہم نے تو استعمال کیا ہوا اس کو پہلے بھی لیکن میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ اس کو لے کے چلا سکتے ہیں یہ آپ اس کے ہینڈل دیکھ رہے ہیں اس کو لوز کر کے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے جیسے بھی آپ کو اپنی ضرورت کی حسابت ہے جیس کرنا تو کر لیں اور دوسرے اس کے بعد آپ کو یہ بٹن نظر آ رہا ہے یہ بٹن ہے اور دوسری سیڈ پر اس کے اوپر ایک لاک دیا ہوئے آپ بٹن دبا کے اس طرح اس کے اوپر یہ لاک آپ دبا دیں اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں بعض وقت بندہ دبا کے ہاتھ تھک جاتا ہے تو اس لئے اس کو لاک کر کے چھوڑ دیں آپ اس کو چلاتے رہے ہیں جب آپ کو دوبارہ بند کرنا ہو اس کو ہلکا سا آپ پریس کریں گے تو لاک نکل آئے گا اور بٹن بند ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ آپ اس کے اوپر آپ کو یہ ڈھکن سا نظر آ رہا ہے یہ کیپ لگا ہوئے یہ کیپ کے لئے آپ کو یہ الگ سے یہ کی انہوں نے دی ہوئی ہے یہ کیپ کھول کے اس کے اندر جو گریسیں کے وغیرے جو ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ کچھ چلنے کے بعد اس کی جو گریس ہے وہ یا تو خوشک ہو جاتی ہے یا نرم ہو کے باہر نکل جاتی ہے بعض اوقات ہلکی گریس بھی لگی ہوتی ہے جو زیادہ عرصہ نہیں چلتی ہے تو اس کو کھول کے آپ اپنی ضرورت کے ساتھ میں مطلب آپ کو زیادہ اگر استعمال ہے تو پھر ہفتے میں آپ کو لاجمی اس کو کھول کے اس کے گریس کرنی چاہیے اگر نرمل یوز ہے تو مہینے میں بیس دن میں آپ کو ایک دفعہ اس میں گریس چینج کرنی چاہیے تو اس طرح میں آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں اس کے اندر جس طرح گریس لگی ہوئی ہے تو یہ میں نے ڈھکن کھول دی ہے اس کا جو کیپ ہے وہ کھول دی ہے آپ دیکھو اس میں یہ گریس لگی ہوئی ہے تو اس کو گریس کو چیک کرتے رہنا ہے یہ خوشک نہ ہو کیونکہ خوشک ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو اندر جو گراریاں خوشک ہو کر چلتی ہیں تو یہ ڈرل مشین ایک تو ہیٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اور دوسرا اس کا جلنے کا خطرہ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر سے آپ اس کو چیک کر کے اس کی گریس وغیرہ مکمل کرتے رہا کریں تو یہ تھی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو سسٹم ہے یہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ چھینی اس کی جو بنی ہوئی ہے آپ نے دیکھنا ہے یہ اس کے نیچے لاک لگا ہے لاک کو ایسے دباتے ہیں دبانے کے بعد ابھی آپ دیکھیں جیسے اس کو لاک کو نیچے دبایا تو ہلٹی اس کے اندر یہ چھینی ہے اس میں فٹ ہو گئی تو اسی طرح جب کھولنا ہو تو بھی اسی طرح لاک کو نیچے دبا کے اس کا لاک نیچے دبا کے اب چھینی کو ایسے باہر نکال سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں لکڑی کے اوپر آکے میں اس کو چیک بھی کر رہا ہوں تو اس کو زیادہ تو نہیں دباتے کیونکہ نیچے ماربل لگا ہے وہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے یہ پیس یہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں تو میں اس کے لئے آپ کو ڈائریکٹ جو ہے نا دیوار کے اوپر میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں تو یہ ابھی ایک گھر میں آئے ہیں یہاں پہ ہمارا کام چل رہا ہے الیکٹرک کا اور پلمنگ کا دونوں کام ہم کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اس کو چلا کے بھی دکھاتے ہیں سب سے پہلے چھینی دیکھیں ایسے آرام سے چھینی اس میں رکھ کے اب نیچے لاک اس کو دبائیں گے تو چھینی خود بخود اس میں چلی جاتی ہے اور جب اس کو نکالنا ہو پھر واپس اسی طرح پہلے لاک نکال کے لاک دبائیں گے پھر چھینی کو اسی طرح رہاں سے اوپر ڈال دیتے ہیں تو اب اس کو دوبارہ چھینی لگاتے ہیں اور آپ کو چیک کرتے ہیں اس میں ہلٹی کے ساتھ اس کو توڑتے ہیں یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے بہترین قسم سے کنکریٹ کو توڑ رہی ہے تو یہ مطلب ایسے توڑ پھوڑ کے کام کے لئے بہت ہی یوسفل ٹولز ہیں تو میرا تو مشہرہ ہے اگر آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جہرے ہیں اگر آیا توڑ پھوڑ گا تو آپ کو اس کے لے کے اس کے استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کے لئے بہت ہی زبردست چیز ہے ابھی آپ دیکھیں برکس جو انٹے لگی ہوئی ہیں ابھی اس کے اوپر بھی آپ کو توڑ کے دکھا رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کیسے بہت ہی جلدی سے سپیڈ سے وہ نیچے اس کو توڑ کے نیچے آتی ہے تو جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ